اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں وہ آپس میں گہرے دوست تھے نیشا پور کے غیر معروف مکتب میں پڑھنے والے یہ تین بچے اپنے چہرے مہرے سے تو بالکل عام بچے لگتے تھے جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تو ان کی آنکھوں اور پیشانے کی چمک سے زہانت ٹبکتی تھی ایک کا نام عمرو دوسرا کا نام حسن بن علی اور تیسرا صرف حسن کے نام سے بکارا جاتا تھا ایک دن حسن نے کہا یارو ایک بات کئی دن سے میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے عمرو نے جلدی سے کہا حسن تیرے ذہن میں کسی بات کا کھٹکا بہت برا ہے اسے جلدی سے نکال پھینک حسن بن علی نے بھی اس کی تائید کی ہاں حسن بھائی ذہن کو ہر وقت پاک و صاف رکھنا چاہیے حسن کو حسن بن علی کی بات شاید ناغوار گزری اس نے موہ بنا کر کہا حسن بن علی تم بے وقوف تو نہیں ہو لیکن بات کی تائے کو نہیں پہنچتے ذہن کو پاک و صاف رکھنے والے کسی مسجد کے پیش امام تو ہو سکتے ہیں مگر دنیا میں کوئی نام پیدا نہیں کر سکتے اس وقت عمرو نے حسن بن علی کی حمایت کی اس نے کہا حسن مسجد کا پیش امام ہونا کوئی بیس دی تو نہیں جہاں تک ذہن کو پاک و صاف رکھنے کا تعلق ہے تو ایسے خیالات ایک عام دماغ انسان کی صرف ہو سکتے ہیں حسن لڑ پڑا اس کا مطلب ہے تم مجھے گدہ سمجھتے ہو عمرو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے ہنس دیا پھر سنجیدہ ہو کر بولا حسن اگر تم میری بات پر یقین کرو تو میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کی تلسماتی چمک اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم کوئی ایسا فتنہ پیدا کرو گے جس سے نصف دنیا تہوبالہ ہو کے رہ جائے گی میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں عمرو حسن جلدی سے بولا کاش تمہارا کہنا سچ ہو جائے میں بلکل ویسا ہی بننا چاہتا ہوں جیسا تم نے کہا حسن بن علی مسکراتے ہوئے بولا ارے حسن تم نے دل میں کھٹکے والی بات تو بتائی ہی نہیں وہ بات تو بتاؤ ہاں تم نے ٹھیک یاد دلایا حسن بولا وہ بات دراصل ایک اہد اور وعدے کی ہے میں چاہتا ہوں آج ہم تینوں یہ اہد کریں کہ ہم میں سے جو شخص کسی مرتبہ پر پہنچ جائے وہ اپنے ساتھیوں کو اپنا ہمسر بنائے حسن بن علی اور عمرو سوچنے لگے کچھ دیر بعد حسن بن علی بولا مجھے اہد کرنے میں کوئی اتراز نہیں ہے عمرو مسکرائی اس لئے کہ میں نہ کسی منصب پر پہنچ سکوں گا اور نہ کسی کو ہمسر بنانے کی زہمت اٹھانا پڑے گی اس پر تینوں دوستوں نے اہد کر لیا کسے معلوم تھا کہ نیشہ پور کے اس غیر معروف مکتب کے یہ تینوں لڑکے بڑے ہو کر اپنے اپنے ذہن کے مطابق ایسا نام پیدا کریں گے جو تا قیامت نہ مٹ سکے گا عمرو جب بڑا ہوا تو عمر خیام کے نام سے اس نے فاسی شائروں میں وہ مقام پیدا کیا جس نے اس کے نام کو عمر کر دیا ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمرو کے باپ دادا خیام میں بناتے تھے اس لیے عمرو اپنے نام کی بجائے خیام کے نام سے مشہور ہوا کہ لوگ اس کا اصلی نام بھی بھول گئے شائری کے علاوہ عمر خیام نے فنس ستارہ شناسی میں بھی کمال پیدا کیا دو سال بعد ان تینوں دوستوں میں جتائی ہو گئی انہوں نے مروجہ تعلیم حاصل کر لی تھی آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک مکتب میں کیا تعلیم ہو سکتی ہے لیکن آپ کا یہ خیال درست نہیں اس دور کے مکتب اور مدرسے آج کل کی یونیورسٹیوں کے مانت تھے جہاں ہر مضمون کی مکمل تعلیم دی جاتی تھی بغداد کا مدرستہ نظامیہ جس کا ذکر آگے آئے گا اپنے دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی تعلیم کی تکمیل کے بعد حسن اور حسن من علی کا رضار حیات میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے بطن سے نکل کھڑے ہوئے لیکن خیام نے شائرانہ طبیعت پائی تھی وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا پس وہ نیشہ پر ہی کا ہوکے رہ گیا اس کے خیالات فلسفیانہ تھے اس لیے اس کے شائرانہ انداز نے فلسفہ میں بھی شائری شوخی اور کسک پیدا کرتی تھی خیام کو بچپن ہی سے انجم شناسی کا بہت شوق تھا جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے ان تینوں بچوں کی آنکھوں سے ذہانت تبکتی تھی چنانچہ ایک طرف خیام نے شیروشاری میں اپنا عالی مقام پیدا کیا تو دوسری طرف ستارہ شناسی میں بھی وہ نام پایا کہ عمراء و وزراء اور والیانے ریاست تک اٹھ کر پیشوائی کرتے اور بعض دو خیام کو اپنے سات تخت پر بٹھاتے تھے چنانچہ شمسل ملک بخاری کے لئے مشہور ہے کہ وہ خیام کو اپنے سات تخت پر بٹھایا کرتا تھا سلطان سنجر کے لئے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے ملک شاہ سلجوکی جسے دنیا اسلام کا شہنشاہ کہا جاتا ہے کہ خیام سے تعلقات تھے مگر دور دور سے خیام اس کے دربار سے بھی مصلق نہیں ہوا علم نجوم کو ایک محمل فن کہا جاتا ہے مگر علماء یونان نے اس پر بہت زور دیا ہے خیام کو اب فن میں کمار حاصل تھا مشہور ہے جب سلجوکی سلطان ملک شاہ نے ایک عظیم درسگاہ بنانے کا ارادہ کیا تو اس دور کے بڑے بڑے بیعت دان اور منجم جمع کیے ان میں ابو المظفر اسکراری محمون بن عجیب واسدی کے ساتھ ساتھ عمر خیام کو بھی بلائیا گیا اور عمر خیام نے وہاں نمائی کام سر انجام دیا ایک بار بادشاہ وقت نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا خیام کو حکم ہوا کہ علم نجوم کے ذریعے ایک ایسی تاریخ مقرر کرے کہ سفر برف و بارش سے محفوظ رہے خیام نے دو تین دن غور و فکر کے بعد ایک دن مقرر کیا ملک شاہ لاو لشکر کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہوا اتفاق دیکھئے کہ ملک شاہ مشکل سے چار پانچ میل ہی تیہ کر پایا تھا کہ گنگور کھٹا چھا گئی ایسے بادل گرجے کہ گھوڑے مو پھیرنے لگے پھر ایسی برف باری ہوئی جس سے زمین برف کی سفیح چادر بن گئی ایک بزاد مظہب نے شاہ سے ارز کیا آلی جا انجم شناسی ایک غلط عمل ہے اس پر یقین کرنا بھی کفر ہے خیام نے جو کچھ کہا اس کا حشر آ لے جا کے سامنے ہے ملک شاہ نے بڑی بے قصی سے خیام کو دیکھا خیام نے فوراں عرض کیا قبلہ عالم مطلق فکر نہ فرمائیے ابھی بادل لپڑتے جاتے ہیں پھر پانچ دن تک زمین نم تک نہ ہوگی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خیام کی پیش کوئی برکل سج ثابت ہوئی ناول کا نام حسن من صباح ہے سامین سوچ رہے ہوں گے کہ حسن من صباح کا ابھی تک نام ہی نہیں آیا سامین کا خیال درست ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ نیشہ پور کے مکتب میں پڑھنے والے ان تینوں بچوں میں عمر خیام اور حسن من علی آگے چل کر نظام الملک توسی کے نام سے مشہور ہوا ان دونوں کا حسن من صباح سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ان دونوں ساندھی کرداروں کا مقصر سا حال نہ بیان کیا جائے پھر حسن من صباح کا کردار کھول کر سامنے نہیں آسکے گا اس لیے ان کا مقصر سا حال لکھا جا رہا ہے خیام کے بارے میں دو ایک دلچسپ باتیں بیان کرنے کے بعد کچھ حسن من علی یعنی نظام الملک توسی کا بیان ہوگا اس کے بعد پھر حسن من صباح کی شرارتیں کچھ کھلی ڈھکی باتیں پھر فتنہ ترازیاں اور قتل و خون کی ایک ایسی داستان شروع ہوگی جسے سن کر آپ انگشتے بندندہ رہ جائیں گے خیام کی سب سے دلچسپ بات ان کا عشق ہے اور ان کا یہ عشق غالب کے عشق سے بہت ملتا جلتا ہے دبا دبا گھٹا گھٹا اور چھپا چھپا خیام کا عشق بھی ایک حاصل ہی تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی ایک بہت مقبول اور مشہور عبائی نے ان کے اس عشق کو جنم دیا یہ تو آپ کا معلوم ہوگا کہ خیام شراب کے بہت رسیا تھے کم پیتے مگر روز پیتے پھر پینے کے بعد تنہا مٹر گشتی پر نکل پڑتے تھے ایک رات مستی کے عالم نیشہ پر کی ایک خاص بھتی سے گزر ہوا یہاں کا ہر گھر سازو آواز کے دنگرے برساتا تھا گلیاں تماش بینوں اور تماشائیوں سے بھڑی پری تھی ہر طرف نغمیں لکھی ہوتے تھے اہل زر تو کوٹھیوں پر جا کر مال و زر لٹاتے رہے مگر مفلس دل پکڑے نیچے کھڑے دیپا کی طرح جل رہے تھے یکا یک ایک آلی شان مہمان خانے سے اٹھتی ایک سریلی آواز نے عمر خیام کے قدم پکڑ لیے یہ مہمان خانہ اس کو بسورت حویلی کا ایک حصہ تھا جس میں نیشہ پر کی سب سے بڑی مگنیا کمری رہتی تھی کمری کی آواز نے نیشہ پر میں جادو جگہ رکھا تھا مگر اس کی محفل میں ہر ایرہ غیرہ حاضر نہ ہو سکتا تھا صرف عمرہ اور وزراہی کا وہاں گزر ہوتا تھا خیام اس حویلی کے سامنے سے کئی بار گزرا تھا اس نے مگنیا کمری کی دل کش آواز بھی سنی تھی مگر جے بھی جازت نہ دیتی تھی کہ اس محفل میں جا کر اس کی نغمہ سرائی کا لطف اٹھائے کمری کے آواز سنتا اور گزرتا چلا جاتا تھا اس کے قدم رکنے کی وجہ یہ تھی کہ کمری اتفاق سے اس وقت خیام ہی کی ایک ربائی کا رہی تھی اس کے قدم ایسے رکے کہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے ادھر کمری اس کی ربائی کو ہر بار ایک نئے انداز میں گاتی اور غزب ڈھا رہی تھی پھر خیام نے بہت ہمت کر ہی لی اور بے دھڑک مہمان خانے میں داخل ہو گیا ایک طرف کمری سولہ سنگھار کیے اپنے گانوں کا جادو جگا رہی تھی ایک بزرگ جن کی صفیہ دریش موارک ناف تک جکی ہوئی تھی بادہ و ساغر سے شگل فرما رہی تھی خیام کے اچانک داخل ہونے سے دونوں ہی چونک پڑے خیام کی چٹتی جوانی تھی اگرچہ وہ شکل سورت سے خوبصورت دکھائی دیتا تھا مگر جوان تھا اور جوانی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی جوانی تو جوانی ہوتی ہے خوبصورت اور لاوبالی خیام کا کسی غیر کی محفل میں اس طرح بے دھڑک پہنچ جانا بھی ایک لاوبالی پن ہی کا نتیجہ تھا اسے دیکھ کر کمری کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے ناغواری کے اثار پیدا ہوئے مگر وہ فوراں ہی مسکرہ دی اور اس نے کھڑے ہوتے ہوئے فوراں خیام کو سلام کیا کمری کو شاید گمان گزرا کہ آنے والے کا تعلق یا تو کسی بڑے رئیس گھرانے سے ہے یا پھر یہ حکومت اے وقت کا کوئی افسر ہے خیام کو اس طرح داخل ہوتے دیکھ کر بارش بزرگ کے بھی ہاتھوں کے توتے اڑ گئے تھے اور وہ ایدھر ادھر مو گھما رہے تھے جیسے شرم آ رہے ہوں کمری نے اس سہر کو توڑا اس نے آنے والے بھی مان سے کہا محترم اجنبی تشریف رکھئے کمری کا انداز نہیت موت دے بانا تھا خیام ان بزرگ سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا کمری نے بات آگے بڑھائی کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے متعرف ہو جائیں کمری نے سوال خیام کی طرف روح کر کے کیا تھا مگر خیام کے جواب دینے سے پہلے بہترم بزرگ بول پڑے خاتون خانہ کی رائے بہت معقول ہے ہمیں بے شک ایک دوسرے سے متعرف ہو جانا چاہیے تاکہ محفل کا رنگ پھیکا نہ پڑنے پائے کمری نے تبسم بکھیرا سب سے پہلے میں اپنا تعرف کرواتی ہوں میرا نام کمری ہے اور اور آپ نشاپر کی سب سے معروف مگنیاں ہیں یہ حویلی آپ کی ہے اور آپ کی محفل میں صرف خاص خاص لوگوں کو ہی باریابی نصیب ہوتی ہے خیام نے بڑی خوبصورتی سے کمری کی بات کٹی اور اس کا پورا تعرف خود کروایا بزرگ محترم کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اور کمری بے ساختہ ہنس پڑی آپ نے میرا تعرف اس انداز سے کرایا ہے جیسے آپ میرے بارے میں ہر بات سے واقف ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اب اس قدر مشہور ہو چکی ہوں خیر اب آپ اپنا تعرف کروائیے تاکہ ہم آپ کی شخصیت سے پوری طرح اگاہ ہو سکیں خیام نے بڑی شوکی سے کہا میں خطون خانہ کے اس انداز پر احتجاج کرتا ہوں اس لیے کہ اس محفل میں ایک اور بزرگی موجود ہیں پہلے ان کا تعرف ہونا چاہئے بزرگ کے چہرے پر ہوایاں اڑ گئیں انہوں نے کمری کو اس طرح گھورا جیسے اسے منع کر رہے ہوں کمری جی جگتے ہوئے بولی یہ محترم یہ یہ خیر جانے دیجئے خیام نے مسکرا کر کہا آپ کا مہمان خانہ اور یہ شراب کون کا چلتا ہوا دور ایسی محفل میں سوائے فقی شہر کے اور کون آنے کی جرت کر سکتا ہے وہ بزرگ جن کی داڑی ان کی ناف تک پہنچی ہوئی تھی واقعی نیشہ پر کے فقی تھے جو رات کو دنیا کی نظروں سے چھپ کر کمری خانم کے ممان خانے میں شراب و شباب اور موسیقی کا لطف اٹھانے آتے تھے خیام نے انہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا خیام نے جب فقی شہر کا بھانڈا پھوڑا تو کمری خانم ہستے ہستے لوٹن کا بوتر بن گئی پھر اس نے سنبھل کر کہا واہ حضرت آپ تو چھپے ہوئے رستم نکلے فقی محترم کو آج تک میرے یہاں آتے کسی نے نہیں دیکھا یا اگر دیکھا ہوگا تو ان کے موہ پر ایسا زوردار تنز نہ کیا ہوگا خیام نے اسی شوکی سے جواب دیا اگر فقی محترم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہو تو میں دست بدستہ معافی کا خواستگار ہوں کمری خانم جو اجنبی سے بے پناہ متاثر ہو گئی تھی اسے چوہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی بس آپ انہیں اور زیادہ شرمیندہ نہ کیجئے اور تعرف کروائیے اور یہ بتائیے کہ اس گھڑی آپ کا ادھر آنا کیسے ہوا میں کیا اور میرا تعرف کیا خیام نے انکساری سے کہا ایک بلکل گمنام انسان ہوں اس کا جواب آپ کی شولے کی طرح لپکتی آواز ہے خیام نے قدر سرشاری سے جواب دیا کمری خانم کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا آنکھیں ٹپکاتی ہوئی بولی آپ بہت اونچی باتیں کرتے ہیں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکی کیا میری آواز میں شولے اور انگارے بھرے ہوئے ہیں خیام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی ہاں آواز میں شولوں کی گرمی اور شبنم کی تھنڈک ہوتی ہے آپ عمر خیام کی جو ربائی گا رہی ہیں اس میں تنس کے شولے بھرے ہوئے تھے اچھا تو آپ ربائی سن کر میرے یہاں تشریف لائے ہیں کمری خانم نے ایک ادا کے ساتھ کہا آپ کے آواز اور خیام کی ربائی نے مل کر ایسا سما باندھا تھا کہ اگر عمر خیام سن پاتا تو آپ کے قدموں میں کھیچا چلا آتا کیا آپ عمر خیام کو جانتے ہیں کمری خانم نے بے چانی سے پوچھا جی ہاں مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے خیام نے جواب دیا اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرتا ہے تو پھر کسی دن لائیے نہ انہیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی کمری خانم نے بڑے چاہو سے درخواست کی لے تو میں آؤں مگر آپ کے فقی شہر کا برا لگے گا خیام نے فقی شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس وقت خاموش بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کھڑ رہے تھے ان کی آپ فکر نہ کیجئے کمری خانم اٹلائی یہ آتے ہیں پیتے پلاتے ہیں مجھے چھیڑتے ہیں اور پھر نصیت فرماتے ہیں کہ اے کمری خانم ہوش میں آ تو اندر سے کتنی اچھی ہے اور باہر سے تیرے کام کیسے گنتے ہیں اوہ اب میں سمجھا خیام نے فقی شہر کو گھورتے ہوئے کہا تو آپ ان کی نصیت کے جواب میں خیام کی ربائی گا رہی تھی اور کیا کمری خانم مسکرائی مگر فقی صاحب ہیں بہت ڈھیٹ خیام کی ربائی سن کر انہیں شرم آنی چاہیے تھی مگر یہ بیٹھے مسکراتے رہے خیام نے متلجی نظروں سے کمری خانم کو دیکھا کیا میں امید کروں کہ آپ خیام کی وہ ربائی دوبارہ پیش کریں گے کمری خاتون ان کو اس ججکی اور کنکیوں سے فقی شہر کی طرف دیکھا جو دیر سے مو لٹکائے بیٹھے تھے اس کی اس عدائے دل برانہ پر خیام نے کہا ان کی آپ فکر نہ کیجئے اس لیے کہ اس ربائی میں خیام نے ان جیسے حضرات کی حقیقت بیان کی ہے انہیں تو سن کر اور زیادہ خوش ہونا چاہیے خیام کے اس رار پر کمری خانم نے عمر خیام کی مشہور ربائی کو اپنی سریلی آواز میں یوں سمویا کہ محفل جاگ اٹھی فقی شہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمری خانم کو دیکھنے لگے اور خیام اپنی ربائی سن کر ایسا بیچین ہوا کہ جھومنے لگا پھر اس ربائی کے توسط سے خیام اور کمری خانم میں دوستی اور یارانہ ہو گیا جو پہلے محبت پھر عشق میں تبدیل ہوا کمری خانم نے گانا بجانا چھوڑ دیا اور خیام ہی کی ہو کے رہ گئی خیام تو ویسے بھی مفلس اور کلاش تھا خود اپنی زلگی کا بار اٹھانا مشکل تھا کہ اس میں ایک ہستی کا اور اضافہ ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ فاکوں پر فاکے ہونے لگے مشہور ہے کہ زن فاہشہ اگر ایک بار اپنا پیشہ ترک کر کے کسی کی ہو جائے تو پھر کتنی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے مگر وہ وفاداری سے موں نہیں موڑتی اور اپنے پرانے پیشے میں کبھی واپس نہیں جاتی چنانچہ برابر خیام کا ساتھ تو دیتی رہی پر جب زیادہ فاکوں پر نوبت آئی تو خیام نے روزگار کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پہر مانا شروع کیے انہی دنوں کسی نے عمر خیام کو اطلاع دی کہ سلجوکی سلطان ملک شاہ کا وزیر نظام اور ملک دوسی خیام کے مکتب کا دوست حسن من علی ہے آل سلجوک نے اپنی بہادری اور شمشیر زنی کے زور پر اتنی بڑی سردنت قائم کر لی تھی کہ بغداد کے عباسی خلیفہ نے اسے سلطان کا پروانہ تا گیا تھا ملک شاہ کا جدہ امجد سلجوک ترکستان کے ایک مشہور قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا سلجوک کی کسی بات پر شاہ ترکستان سے چل گئی چنانچہ سلجوک اپنے ساتھ ایک سو سوار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار بیڑیں لے کر جند کے علاقہ میں آ گیا جند بخارہ کے قریب واقع ہے جند میں آکے سلجوک نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا ایسا شہدائی ہوا کہ تمام عمر اسلام کی تبلیغ میں گزار دی سلجوک کے تغرل بیگ اور چگری بیگ دو پوتے تھے ان دونوں نے اسلام کے لئے بڑی سختیاں اٹھائیں مگر اسلام کے پرچم کو کہیں نیچہ نہیں ہونے دیا تمام عالم کی تاریخیں اچھانی جائیں تب بھی تغرل بیگ اور چگری بیگ جیسے دو بھائیوں کی مثال نہیں ملے گی ایک اگر اندرونی نظام کو سنبھالتا تھا تو دوسرا بیرونی نظام کو کابو میں رکھتا تھا ان دونوں کی وفات کے بعد اللہ پرسلان نے پرچم سنبھالا تھا ترکی زبان میں اللہ پرسلان کے معنی بہادر شیر کے ہوتے ہیں یہ بہت بہادر جری اور خدا پرست انسان تھا اس کی تیر اندازی زمانہ بھر میں مشہور تھی اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی عباسی خلیفہ قائم بلہ نے اللہ پرسلان کے چچا تغرل بیگ کو بسا سیری کی بغاوت فروغ کرنے کے لئے بلائیا تھا یہ دونوں بھائی تغرل بیگ اور چگری بیگ ایسے بہادر نکلے کہ خود خلیفہ نے انہیں تاج بکشا اسی تغرل بیگ کے دربار میں نظام والملک توسی یعنی حسن من علی کی رسائی ہوئی تھی تغرل بیگ کے بعد اللہ پرسلان نے بھی نظام والملک توسی کی قدر افضائی کی پھر اللہ پرسلان کے بعد اس کے جانشی ملکشہ سلجوکی نے توسی کو اپنا وزیر آزم مقرر کیا سلجوکی خاندان کی ترقی قدر دانی سن کے اس کے دروار میں کھیجے چلے آتے تھے اور اپنی اپنی اہلیت کے مطابق مقام حاصل کرتے تھے عمر خیام نے اپنے ہم اکتب نظام والملک توسی کی داستان عروج لوگوں کی زبانی سنی تو ایک دن کمری خانم سے کہا تم نے کوئی سنا کمری خانم کیا سنا کس کے بارے میں سنا کمری خانم نے دنیا کے عیش و حرام چھوڑ کر خود کو عمر خیام تک محدود کر لیا تھا اور اب فاقہ مستی میں دن گزر رہے تھے پھر بھی وفاداری سے موں نہ مورتی تھی آج اس نے عمر خیام کا محبت سے آواز دیتے ہوئے سنا آتوں چونک پڑی میرے ساتھ مکتب میں دو لڑکے پڑھتے تھے عمر خیام نے کمری خانم کو بتانا شروع کیا ایک کا نام حسن تھا نہای چاراک اور شاتر فتنے تو اس کی آنکھوں میں پھرتے تھے دوسرا بھی حسن نام کا ہی تھا مگر ہم اس حسن من علی کے نام سے بگارتے تھے یہی حسن من علی آج کل شاہ وقت ملک شاہ سلجوکی کا وزیراعظم ہے اور نظام الملک توسی کے نام سے مشہور ہے خیام نے روک کر کمری خانم کی طرف دیکھا وہ بڑے گوھر سے خیام کی باتیں سن رہی تھی خیام خاموش ہوا تو اس نے بیچینی سے پوچھا خاموش کیوں ہو گئے پیارے خیام کیا وزیراعظم تمہارا دوست ہے دوستی نہیں بلکہ اس سے بھی کوئی زیادہ ہے خیام نے بڑی مسورت سے کہا تم پڑے لے کے لوگوں میں برس یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ بات عادی کہتے ہیں اور وہ بھی چبا چبا کے کمری خانم نے علچتے ہوئے کہا جو کہنا ہے وہ صاف صاف کیوں نہیں کہتے خیام نے کھنگار کر گلہ صاف کیا پھر کہا بات یہ ہے کہ ہم تینوں نے مکتب چھوڑنے سے پہلے ایک اہت کیا تھا وہ ہے تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گے اور جب ہم میں سے کوئی بڑے مرتبے پر فائز ہوگا تو وہ اپنے دوستوں کو اب اونچے سے اونچے درجے پر پہنچائے گا کمری خانم کی باتشیں کھل گئیں اور بولی پھر تمہارا کیا ارادہ ہے میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے ملک شاہ سجوکی کے دربار میں چلا جاؤں ملک شاہ کے دربار میں کہ وزیراعظم کے دربار میں وہ ایک ہی بات ہے وزیراعظم بھی تو اسی دربار میں ہوتا ہے اچھا تو پھر اگلے ہفتے کا انتظار کیوں کل کیوں نہیں چلے جاتے خیام ہنس دیا اور بولا بڑی جلدی ہے تمہیں کمری خانم سنو پھر کل کا انتظار کیوں آج ہی کیوں نہ چلا جاؤں یہ تو اور بھی بہتر ہے لے کام کے لئے دیر نہیں ہونی چاہیے خیام نے ایک تھنڈی سانس لی پھر سنجیتہ ہوتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو ایسے کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے باتشاہ کی زبان کا کیا پتہ جسے آج وزیر بنایا ہے اسے کل فقیر بھی کر سکتا ہے تو پھر میں سمان باتی ہوں آج ہی چلے جائیں کمری خانم موٹ کر کڑی ہو گئی ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمر خیام اور حسن من صباح کو بغداد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کا تیسرا دوست نظام الملک دوسری یعنی حسن من علی ملک شاہ سلجوکی کا وزیراعظم بن گیا ہے یہی روایت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ عمر خیام اور حسن من صباح ایک ساتھ نظام الملک دوسری سے ملے تھے ان دونوں دوستوں کی بغداد میں ملاقات اس طرح ہوئی کہ مکتب کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد تینوں دوست اپنا مستقبل بنانے کے لیے ایران چھوڑ کر ایدھر او دھر چال نکلے تھے ان میں عمر خیام اور حسن یعنی حسن من صباح ایک زمانہ تک ایدھر او دھر کی ٹھوکنیں کھاتے اور قسمت اضمائی کرتے رہے مگر کوئی مقام حاصل نہ کر سکے ان کا تیسرا دوست حسن بن علی جو آگے بڑھ کر نظام الملک دوسری کے نام سے مشہور ہوا وہ مگدونیا اور رے میں گھومتا پھرتا مروح پہنچا یہ آل سلجوک کے عروج کا زمانہ تھا اور چگری بیگ اور تغرل بیگ دو بھائی برسرے اقدار تھے تغرل بیگ بڑا اور مردم شناس تھا جب حسن بن علی دوسری اسے ملنے گیا تو تغرل بیگ نے اسے خورن ملازم لکھ لیا ان کے بعد جب آلہ پرسلان سلجوکیوں کا باشا بنا تو اس نے حسن بن علی دوسری کو اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوکی کا عطالی اور قاتل مقرر کیا